دل کر رہا ہے کہ میں جاؤں اس پہاڑے کے اوپر دیکھتے ہیں اگر مجھے یہاں سے رستہ مل گیا ای تینک یہاں سے جانا پڑے گا سالام علیکم وی آر بیک ٹو این ایڈر ویلوگ آج والی ویلوگ میں آپ سبی کا ویلکم ہے جو گائز ابھی میں جا رہا ہوں صبح صبح ڈیوٹی پہ اور آج کافی دنوں بعد آج کام آیا ہے اور میں جا رہا ہوں جی بیر خاتے خاتے یہ ہے جی میرے ہاتھ میں بیر مشل ہے کتنے بڑے بڑے بیر ہیں صبح کا ٹائم ہے صبح صبح کا اور صبح صبح جو ہے وہ موسم تو آج تھوڑا کلیر ہے لیکن پہاڑوں کے اوپر کا ویو چیک کریں جی پہاڑوں کے اوپر اوپر جو ہے وہ بادل آئے ہوئے ہیں یہ یہاں پر ہے جی امان میں لوگوں نے ای تینک کہ کنک بھی جی ہوئی ہے گندم یا پھر یہ بینسو کا چارہ ہے یہاں دو ملکہ ملکہ یہ سیدھا بادگا بیو ہے اور پاس میں ہی ہماری گاڑی ہیں ہڑی ہیں تو چلتے ہیں سیدھا باہی 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 ڈیوٹی پہ جا رہا ہے باہی انشاءاللہ ایک دن ہم بھی لیں گے ہی سیدھا تو فائنلی ابھی گاڑی کے اندر میں پہنچ چکا ہوں اور ابھی گاڑی میں نے سٹارٹ کر دی ہے اور ابھی ہم جلد سے نکلتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں اور وہاں پر ہمارے چوش صاحب جا ہے چچو کی زنفر وہاں ہمارا گاڑے ہیں جی وہاں پہ بھی بیٹ چل کے ان سے ملتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بھی ان سے ملواتے ہیں تو فائنلی آشارے میں پہنچ چکے ہیں آشارہ بھی کھل گئے تو ابھی ہم بھی یہاں سے پھانڈے سے نکلتے ہیں فائنلی دیکھیں گاڑی جبل کا جو بہت ہی زیادہ مزے کا ہے تو اس طرح ہوا میرے خیال سے یہ پہاڑوں کی اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی کیونکہ نیچے بھی ٹھنڈ ہے تو اوپر تو بہت ہی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے موسم دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے آج ادھر تنوخ والی سائیڈ میں ہی میں جا رہا ہوں تھی پہلے والے روڈ میں تنوخ پہنچنے ہیں اور آئی ٹھنڈ کے دس مرڈ میں میں تنوخ میں پہنچا ہوں کیونکہ بھی سپیڈ جا ہے وہ ماشالہ ٹھیک ہے اور بہت در جا ہے وہ آپ سبھی کے سامنے ہیں کہ ادھر بادل ہیں اور ساتھ میں موسم بھی ادھر ٹھنڈا ہے ہمارے چوش صاحب جو ہیں وہ تھوڑا پریشان لگ رہے ہیں بات نہیں کیا مسئلہ ہے چل کے پوچھتے ہیں ان کو کہ کتنے افسردہ کیوں کھڑے ہیں جی تو گائز ابھی جو جی سی بھی ہے یہ پیچھے کھڑی ہے جو کائٹر فلر کی یہ خراب ہوگی ہے اور میری گاڑی میرے پیچھے کھڑی ہے دھوپ بھی ابھی کافی زیادہ نکل چکی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں گاڑی ٹھیک ہو جائے گی تو ٹھیک اگر نہیں ٹھیک ہوئی تو ہمارا تو ویسے بھی کام نہیں ہے تو چلیں گی سیدھا گھر میں تو پھر دیکھیں گے اور کیا کرنا ہے ہمارے پاس پائے اور ساتھ میں پراتھا یا روٹی مکھاڑی ہے سکی روٹی دینی ہے ہماری گاڑی جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے آپ کے سامنے پیشے لوڈنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ تو میں نے بھی اپنا ٹرک ادھر سائیڈ میں کھڑا کر دی ہے سچوی جان جہاں وہ یہ والی مٹی یہاں سے لوڑ کر رہے ہیں اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں جاؤں اس پہاڑ کے اوپر تو دیکھتے ہیں اگر مجھے یہاں سے کہیں سے رستہ مل گیا یہاں سے جانا پڑے گا پھر دیکھتے ہیں وہاں اوپر چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا نظارہ کیسا بیو آتا ہے یہ زیادہ بڑا پہاڑ تو نہیں ہے لیکن اس کے اوپر جانے کے لئے رستہ جو ہے وہ مجھے اچھا والا کوئی نظر نہیں آرہا اور ابھی دیکھتے ہیں کوئی رستہ ہم کو مل گیا تو پھر وارے نے آ رہے ہیں یہاں پہ سیدھا وہاں تک اوپر تک تو جا سکتے ہیں اس کے آگے سیدھا چھڑھائی ہے جس کی وجہ سے وہاں سے ہم اوپر نہیں جا سکتے آگے سے تو یہاں سے دیکھتے ہیں کچھ اگر ہم کو ہنٹ مل جائے پہاڑ کے اوپر چلنے کا تو پھر دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے اور ٹوڑ کے بکھرے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے اوپر سے ٹوڑ کے نیچے آئے ہوئے ہیں تو ابھی میں فیلحال اتنی ہائٹ پہ آیا ہوں یہاں سے بس ایسا والا خوبصورت نظارہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے جانا ہے جی تھوڑا اور اوپر یہاں یہاں تک تو آرام سے آگیا ہوں اس کے آگے وہ زیادہ چڑھائی ہے دیکھیں بہت ہی زیادہ اور وہاں سے راستہ نہیں ہے اس طرف جانے میں بہت زیادہ خطر ہے کیونکہ ادھر بھی راستہ نہیں ہے اس طرف بھی نہیں چڑھ سکتے کیونکہ ادھر بھی راستہ نہیں ہے بس یہ کوئی سین بڑھنا ہوئے ابھی تھوڑا سا اور اوپر چل کے دیکھتے ہیں یہاں 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 سامنے والا راستہ وہ دیکھیں بہت خطرنا بہت خطرنا چلو آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں آگے اور اوپر پہنچ کے آپ سب کو ملتے ہیں یہ دیکھیں اتنی آئٹ پہ آگیا ہوں ابھی میری سانس کافی زیادہ پھولنے چھوڑ ہو گئی اور یہاں سے سیدھا ہی یہ دیکھیں زیادہ ہائٹ ہے یہاں پہ سیدھا زیادہ سیدھا ہائٹ ہے وہاں پر دو تین چھوٹے چھوٹے ہول بنے ہوئے میں دیکھتا ہوں کیا ہے اس میں تو فائنلی گائز میں کافی زیادہ ہائٹ پہ آ چکا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں پہاڑ کے ٹوپ پہ ہوں اور اس طرف دیکھیں پہاڑیں پہاڑ ہیں اور ابھی میرا دل بہت گبرا رہا ہے اور سانس جو ہے وہ بھی کافی زیادہ پھولنے شروع ہو گئی ہے تھوڑی دیر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں واپس نیچے جانے کی تیاری کرتے ہیں کوئی سیف رستہ دیکھتے ہیں کیونکہ جس رسے سے میں اوپر آیا ہوں یہ رستہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں نیچے جانے کی تیاری کرتے ہیں ہاں بس آپ کو یہ نظارہ دکھانا تھا یہ دیکھیں یہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں یہ ساتھ 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 پورے یہ اندر کو رسے جاتے ہیں یہ والے اور اس کے بعد اس طرح پہاڑ وہ پھر آ جاتے ہیں سب سے بڑے پہاڑ جبل اکثر کے اور یہ پھر رہی در اور یہ تنوف اور بہلہ ہے یہاں پر اس جگہ پہ تو بس یہ ہی کوش ہے اس ایریے میں جو میں آپ کو دکھا سکتا تھا اور ابھی ہم جلدی سے چلتے ہیں نیچے میری گاڑی جو ہے وہ بھی ابھی لوڈ ہونے میں تھوڑی سی باکھی رہ گئی ہے ہڑ سے نیچے جانے کے لیے مجھے یہ رسہ تھوڑا سا سیف لگا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ نیچے یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہے نا اس کے اوپر پاؤں پسل رہا ہے تو اللہ نہ کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پاؤں پسل ہے کیونکہ یہ پتھر ٹوٹے ہوئے ہیں ایک ساتھ جڑے نہیں ہوئے تو بھی ہم بڑی مشکل سے نیچے جائیں گے اور دھیان سے جائیں گے اب یہ یہاں سے پھر میں سیدھا اس طرف جاؤں گا سیدھا اس طرف اور اس سیدھا نیچے چلا جاؤں گا آرام سے تو بھائیس میں ابھی تھوڑا فس چکا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں میرے یہاں پر نیچے اترنا جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ مچکل ہو گیا جی میرے لیے کیونکہ یہاں پر نیچے جانے کے لیے بلکل برابر رستہ نہیں ہے یہ پتھر جو ہیں یہ ٹوٹے ٹوٹے ہیں تو اگر یہاں سے پاؤں فسل گیا تو بہت برے سے گر جاؤں گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا درخت ہے جو کہ اس پہاڑ کے اوپر ہے اس کونے میں اگا ہوا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ پہاڑ سے نیچے اترنا آسان ہے یا اوپر چڑھنا آسان ہے آج دیکھتے ہیں کہ کس کس کو پتہ ہے جس بندے نے ہائیکنگ کی ہوئی ہے یعنی کہ پہاڑ پہ جو بھی آدمی چڑھا وایا وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا آسان ہے یا اسے نیچے اترنا آسان ہے کیونکہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تو فائنلی گائز گاڑی ہم نے کر دی ہے جی ادھر ہی کھڑی اور ہم چلے ہیں جی کھانا کھانے اس درخت کے نیچے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت نظارہ دیکھیں شاہوں اس کی بہت زیادہ ہے اور چچو بھی ادھر پہنچ چکے ہیں اور ساتھ میں ہی ہمارے کنزا کولا یہ سعودی عرب کی ہے اور دیکھتے ہیں جی چلکے ہمارے لیے کھانے میں کیا آیا ہے کھانا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھانا کھانا کھائیں گے کھانے میں کیا ہے جی فیش ہے فیش بھی ہے مٹن بھی ہے بیو بھی ہے میک سبزی بھی ہے چلے جی ماشاءاللہ اچھا کھانا ہے ٹوٹ پڑتے ہیں جی فائنلی گائز سورج جو ہے وہ گروب ہو رہا ہے آپ کے سامنے یہاں پر تین خمبے ہیں اور اس کے سیدھے لائن میں سورج گروب ہو رہا ہے اور میرا جو کام ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے کیونکہ ایک ٹریپ یہ والا اور اس کے بعد بھی ایک ٹریپ لگانا ہے تو رات ہو جائے گی یہاں پر ہم آج انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور چاند جو ہے وہ بھی اب سبی کے سامنے چاند بھی اس طرح نکل آیا ابھی پورا نہیں ہے لیکن نکل آیا اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کتنے بجائے گھر جاتے ہیں کیونکہ پہلے تو ہم زیادہ تر گھر میں ہی رہ رہے تھے اور اس کی میرے ریزن یہ تھی کہ کام نہیں تھا تو فری رہتے تھے تو پورا ٹائم گھر پہ ہی رہتے تھے تو ابھی آج کال کام ہے تو آج ڈیوٹی پہ ہیں اور اگلی پچھلی آج ساری کی ساری کسر نکل جائے گی آج کام پہ کیونکہ ایک ٹریپ اور لگاتے لگاتے تقریباً مجھے یہاں پر شام کے ساتھ بچ جائیں گے تو دیکھتے ہیں آگے 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 دیکھو ہوتا ہے کیا آج مجھے کافی زیادہ رات ہوگی ہے اور رات کے ساڑھے ساتھ ہو چکے ہیں اور گھر پہنٹے پہنٹے مجھے آٹھ بچ جائیں گے تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ رات تک آج ہم نے کام کی ہے اور ابھی لیڑ گھر جا رہے ہیں اور گھر میں ابھی کھانا بھی لے کے جانا ہے ہم نے تو فائنلی گھائز ابھی ہم ہو گئے ہیں بلکل فری تو آج کی ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی جن لوگوں میری ویڈیو پسند آئیے وہ چینل کا سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں تو دیجئے ہم کو جازت انشاءاللہ ہوگی اگلے ہی بلوگ میں ملاقات تب تک دیجئے جازت اللہ حافظ